بلغاریہ جنوب مشرقی یورپی یورپ کا ایک ملک ہے بہرہ اسفت کے مغرب میں اور بلغاریہ کے سرد جنوب میں یونان اور ترکی ہے مغرب میں سربیا شمالی مقدونیا اور شمال میں رومانیا سے اس کی سردیں ملتی ہیں ترکی کے اس پر ثقافتی اثرات بہت زیادہ منتیج ہوئے ہیں آپ کو ترکی کی ثقافت کے رنگ بکھرتے ہوئے پورے بلغاریہ میں نظر آئیں گے یہ ایک لاکھ تسزار نو سو چورانوے مربع کلومیٹر کی علاقے پر محیط ہے اور یورپ کا سولوہ سب سے بڑا ملک ہے اور سوفیا ملک کا دارل حکومت بلغاریہ میں ایک پارلیمنٹی ڈیموکرائٹک سسٹم ہے جہاں وزیر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور سب سے طاقتور انتظامی عوضہ ہوتا ہے اٹھانہ سال کے عمر کے شہری کو یہاں حق کے رائدہی مل جاتی ہے دوستو آج کا موضوع آج کا ویلاغ ہمارا بلغاریہ کے حوالے سے ہے بلغاریہ کے ورک پرمیٹ اور وزیٹ ویزوں کے حوالے سے ہے اور بلغاریہ اور رومانیا جو یورپی یونینز کا میمبر ممالک تو تھے لیکن اب شینجن ممالک میں بھی ان کو شامل کیا جا چکا ہے اور مارچ سے یہاں سے شینجن ویزا بھی ایشو ہو سکے گا اس طرح شینجن ممالک کی جو تعداد ہے وہ انتیس ہو چکی ہے اور پاکستان میں بھی بلغاریہ کا سفارت خانہ موجود ہے جس کا ایڈرس ہے میں آپ کو اپنا ایڈرس بتا رہا ہوں ایڈرس آف تی ریپبلک آف تی بلغاریہ پاکستان ڈپلومیٹک انکلیف پلاؤٹ نمبر سکس ایلیون اسلام آباد اچھا اس کی جو ویزے کی اپائنمنٹ آن لائن ہوتی ہے کیا آپ اس کو اپلائی آن لائن کرتے ہیں بلغاریہ کا ویزا انٹرویو بیس پر ایشو ہوتا ہے بلغاریہ اگرچہ یورپی یونین کا نسبتا غریب ملک ہے لیکن معاشی طور پر ترقی کی راہ پر یہ گامزن ہے اور پاکستان سے بلغاریہ کا ویزٹ ویزا چھے ماہ کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور جس کی ویزا فیس پچانویں یوئس ٹولرز ہیں اور یہاں نہ صرف ملازمتوں کا حصول آسان ہے بلکہ یہاں کاروبار اپنا کرنا انٹرپلیورشپ جو ہے یہاں دوسرے یورپی ممالک کے نسبت قدر آسان ہے کاروباری امیگریشن پر میں ایک جو بزنس انٹرپلیورشپ ہے امیگریشن اس کے پر میں ایک الہدہ سا وی لاک کروں گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ باری کیا ہے اور بہت زیادہ وہ امیگریشن لائی پالیسیز ہیں جس پر ڈسکس کرنے کے لیے ایک الہدہ وی لاک ترکار ہوگا اس کا دن الحکومت صوفیہ ہے اور بلگاریا کی مشہور یونیورسٹیز میں نیو بلگاریانس یونیورسٹی صوفیہ اس کا ٹیکنکل یونیورسٹی ہے دوسری صوفیہ یونیورسٹی یونیورسٹی اف تے اکنامیکس ورنہ اور امریکن یونیورسٹی اف تے بلگاریا اور میڈیکل یونیورسٹی اف تے صوفیہ تو یہاں بڑی آسانی سے سٹوننٹس کو ویزا مختلف کورسز میں اور ان کو مختلف سبجیکٹس میں داخلہ بھی مل جاتا ہے اور ویزا بھی ایشو ہو جاتا ہے اور سٹورڈ ویزا کیسے اصل کیا جاتا ہے کس کس سبجیکٹ کے لیے موضوع ہے اس پر میں ایک الہزہ سے ویلاغ کروں گا لیکن آج کا جنکہ موضوع ہمارا بلغاریا میں پاکستان کے لیے جابز ہیں بلغاریا میں بہت سے ایسے پیشے ہیں جب فارنرز کے لیے جابز آویلیبل ہیں بلغاریا میں جو عمومی طور پر آئی ٹی کے جو پیشاور لوگ ہیں پروگرامرز جو ہے سوفویر ڈیویلپرز ہیں ویب ڈیویلپرز ہیں اور اسی طرح انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کی جو ہے نا وہ بلغاریا میں ان کی جاب کی مارکیٹنگ میں مانگ اب بڑھ رہی ہے یہاں ضرور رہت ہے اور ہیلتھ کیئر سیکٹر کے میں پیشاور ڈاکٹرز ہیں اور فارمیسسٹ ہیں نرسز ہیں دیگر ہیلتھ کیئر سیکٹرز میں افراد جو ہے وہ بلغاریا ہیلتھ کیئر سیکٹرز کے میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں ان کو روزگار کے مواقع تلاش وہ کر سکتے ہیں یہاں ان کے کافی مواقع موجود ہیں بہت سے لوگوں نے مجھ سے فردن فردن رابطہ کیا اور کہا کہ وہ انگلیش لینگویج کے ٹیچر ہیں اور یہاں پڑھا رہے ہیں تو کیا وہاں انگلیش کے لیے ضرورت ہے فیکلٹی کی یہاں مختلف یونیورسٹریز میں اور تعلیمی آداروں میں کالجز میں اور تربیتی مراکز میں یہاں انگلیش کے ٹیچرز کی ضرورت ہے جس کو آپ جاب تلاش کر بھی سکتے ہیں ہم ٹوریزم کی انڈسٹری کی طرف جائے تو یہاں ہوتل ورکرز درکار ہے ٹور گائیڈرز درکار ہے ٹور آپریٹرز اور اسی ٹوریزم کی انڈسٹری میں کہ دیگر پیشاور افراد کو جس میں شیف ہے کک ہے اور ٹریول ایجنسیز اور ٹریول کمپنیوز کے میں کام کرنے کے لیے بھی جو اہل ہو سکتے ہیں ان کو بھی جابز کے یہاں مواقع موجود ہیں اور آپ کو سیول ورکز کی طرف چلے جائے تو تعمیراتی سرط پر کام کرنے والے یہاں کوئی اجینئرز درکار ہے ڈی جس نے انہیں ڈپلومہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں وہاں بھی ان کو جاب مل سکتی ہے کارپینٹرز درکار ہے یہاں الیکٹریشن درکار ہے اور لکڑی کا جو کام کرنا جانتے ہیں وہ بھی وہاں درکار ہے اس لیے یہاں کی مانگ اس کی بڑھ رہی ہے اکثر مجھ سے سبسار کرتے ہیں کہ ہم بلغاریہ میں اپنی ملازمت کی کیسے تلاش کریں تو اس لیے میں آپ کو کچھ پورٹلز کی طرف بھی لے کر جاتا ہوں ڈیوڈیو جابز بی جی یہ بلغاریہ میں سب سے زیادہ مقبول ملازمت پورٹلز میں سے ایک ہے اور فارنرز سمیت مختلف شعبوں میں وہ فارنرز جو مختلف شعبوں میں کام کرنا جانتے ہیں چاہتے ہیں تو وہ یہاں جو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا اچھا ریزیو میں تیار کریں جو بلغاریہ کے اس ٹیڈرڈ کے مطابق ہو آج کیونکہ یہ اب شینجین میں شامل ہو چکا ہے تو آپ کی ریزیو میں بھی اسی بنیاد پر ہیں تو آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ 0304517715 پر کر سکتے ہیں اور مجھ سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ www.job tiger bg یہ پورٹل بلغاریہ میں ملازمتوں کے لیے کا ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے اور آپ خالی اسامیوں کو بروزر کر سکتے ہیں اپنا ریزیو میں جب آپ ہم سے بنوالے یا کسی اور سے بنوالے تو آپ جب ریزیو میں تیار کروا لیتے ہیں تو وہاں آپ کو جو آپ کو موجود ملے گی اس طرح تیسری ہے ہوم پیج پبلک یورس اور یورپی یونین میں جو پبلک سیکٹرز کے اوپر ایک وسیع نیٹ ورک ہے غیر ملکیوں کے لیے ملازمتیں اور رہائش اور روزگار کے متعلق اور دیگر مسئل کے بارے میں یہاں سے آپ معلومات بھی لے سکتے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ لنگلڈن ہے لنگلڈن ایک مشہور پیشہور سوشل نیٹ ورک ہے جسے آپ کے بسے بہت سے لوگوں کو علم بھی ہوگا جہاں آپ ملازمتوں کو تلاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کیونکہ اڈرڈی ایک 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 سپیڈیس ٹیم ہے جو آپ کے لیے جاب سیکھ کرتی ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے جاب آفر دروا بھی دی ہے جو آپ کے علم میں ہے اور کچھ لوگ ابھی دکھ کیوں میں بھی ہیں بہرحال ایک ہماری ایک سپیڈیس ٹیم موجود ہے جو آپ کو سرویسز مہیا کرتی ہے اور آپ خود بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیزنل جاب ہے جو سیزنل جاب ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو یورپی یونین سے جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے جو بلغاریہ کے ایمپلائر کے ساتھ ایک مقررہ مدت کے لیے روزگار کے معاہدے کے تحت سیزنل کام سر انجام دینے کا دیتے ہیں یہ ان کا مقصد جمہوریہ بلغاریہ میں قانونی اور عرضی طور پر رہائش پذیر ہونا ہوتا ہے اور بلغاریہ کے ایمپلائر جو غیر یورپی یونین کے شہریوں کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ شعبوں میں کسی ایک کام کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس جیسے کہ زرات ہے جنگلات ہے ماہی گیری ہے ہوتل کا کاروبار ہے ریسٹورنٹس ہیں تو اس کے ان کاموں میں بھی سیزنل جوب آپ کو مل سکتی ہے اب آپ کا سوال تو پھر یہ ہوگا کہ سیزنل جوب کتنے دنوں کے لیے ہے تو یہ نوے دن سے شروع ہو کر نو ماہ تک اس کی سیزنل پیرڈ ہوتا ہے تو بلغاریہ کی جو اسٹرکشنز ہیں امیگریشن کی ای یو ابلیگ تھرٹی سکس ٹو تھوزن فورٹین کی ضروریات کے مطابق جو سیزنل کارورکرز ہیں کے لیے خصوصی سکیم ہے یہ تو اس کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں اپنا تو آپ کو پھر ورک پرمیٹ ایشو ہوتا ہے اس کا وہ وہاں کی ایمپلائیمنٹ ایجنسی جسے لیبر آفیس بھی کہتے ہیں وہ آپ کو وہاں سے ایل ایسی یا ورک پرمیٹ ایشو کرتی ہے اس کے بعد ہی آپ پھر اپنا ویزا یہاں سے آسانی سے لے سکتے ہیں اور یہ پرمیشن جو ہوتی ہے ایمپلائیمنٹ سینٹر کے ذریعے براہ راست وزارت داخلہ کے امیگریشن کو پیش کی جاتی ہے اور ایمپلائیر کو بھی اس کے بارے میں انفارم کر دیا جاتا ہے اور جو سیزنل جاب ہے اس میں ایمپلائیر کو جو ہے اس کا جو بلغاریہ میں ہونا ضروری ہے اور وہ آپ کو جس ملک سے بلوارا ہے اور دوبارہ بیجبابی رہا ہے تو اس کے فیر کبھی اس نے اس کا کرائے بھی اس ہی نہیں ادا کرنا ہوتا ہے اور اس معاہدے میں یہ منشن ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو تحفظ فرائم کرنا ہے آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور آپ کی سیکیرنٹی کے حوالے سے بھی اور دوسرے شعبوں میں جو پرمیشنز ہیں ورک پرمیٹری جو ہوتا ہے وہ ایک سال کی اپدائی مدد کے لیے جاری ہوتا ہے لیکن یہ بعد میں ایکسٹینڈ ہوتا جنا جاتا ہے اب آپ سے اجازت آج کا ویلاغ کیونکہ جابز کے حوالے سے تھا وہ آج کا ختم ہوا اور نائی ویلاغ میں ہم بزنس انٹریپنرشپ پسٹڈی ویزے پر ہم گفتگو کریں گے جڑے رہیے سبسکرائب کیجئے چینل کو بہت شکریہ